اسلام علیکم محترم دوستو چودی مجاہد یاسیم بوروں لاہوری اسٹیٹ سے میں لاہوری اسٹیٹ کا اونر ہوں اور ڈی ایچ اے لاہور میں ہم پندرہ سال سے آتھرائیز ڈیلر ہیں اس کے علاوہ ہم ڈی ایچ اے ملتان ڈی ایچ اے گجرہ وارہ اور ڈی ایچ اے بھالپور کے بھی آتھرائیز ڈیلر ہیں سب سے پہلے آتھرائیز ڈیلر ہیں اور بھی پیشمار پروڈجکس میں ہم آتھرائیز ڈیلر ہیں میں یہاں میں لسٹ کروں گا تو وہ لمبا کام ہو جائے گا آج آپ سے گفتگو ہوگی ڈی ایچ اے بھالپور میں انسٹالمنٹ کے پروڈس کی جو ہے وہ بوکنگ شروع ہوئی ہے تو اس کے باہر میں میں آپ کو انفرمیشن دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی ہرپ ہو میں پندرہ سال سے جب بھی ڈی ایچ اے کا کوئی انسٹالمنٹ کا پروڈجکٹ آتا ہے تو میں اپنے ہزاروں دوستوں کو جو ہے فری آف کاسٹ ساری انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہوں اور ہلپ دیتا ہوں سپورٹ دیتا ہوں آج تک ڈی ایچ اے نے کبھی ہمیں ایک پیسہ نہیں دیا کسی چیز کی اس طرح کی ختمت کرنے کا کسی بھی ڈی ایچ اے نے لیکن ہم آپ کی ختمت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ لالچ ہوتا ہے کہ کل کو جا پاپ کا پراؤر نکلے گا اور بیچنے جائیں گے تو یہ آپ ہم سے خریدیں گے ہم سے بیچیں گے جو ہے نا تو اس لیے ہم آپ کی یہ ساری جو ہے نا انفرمیشن ہم آپ کو پروائیڈ کرتے رہتے ہیں ڈی ایچ اے بہار پر کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بریف کر دوں زیادہ تفصیلیں میں نہیں جاؤں گا میرے یہاں پہ آن لائن کیو پیو پہ ڈرون ویڈیو بھی ہیں ڈیویلیمنٹ کے اپ ڈیٹیل ایڈیس بھی ہیں ایچ سیکٹر کا بہت سارے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں آن لائن تو یہ بڑا مخصص سا جو ہے نا میں آپ کو انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں یہ بھاالپور کا شہر آپ دیکھ رہے ہیں لیف سائٹ پہ لائچ سائٹ پہ جو آپ کلرڈ ایریا سارا دیکھ رہے ہیں یہ ڈی ایچ اے بھاالپور ہے اوپر شہر ہے نیچے ڈی ایچ اے بھاالپور سارا ایریا ہے یہ جو ہے یہ ائرپورٹ ہے ڈی ایچ اے بھاالپور کے بلکل ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی ایچ اے بھاالپور جو ہے وہ شہر سے کتنا قریب ہے بلکل شہر کے ساتھ لگتا ہے چند منٹ کی پانچ منٹ کی بھی رائٹ نہیں بنتی تو یہ جو ہے اس میں جو ہے مختلف سیکٹرز ہیں ڈی ایچ اے بھاالپور میں یہ تقریباً اس وقت جو ہے فیز ون اس کا جو ہے اس کا بلک اے سے اند تک جو ہے اس کی میپ فیز ون کا جو ہے سیکٹرز کا لوکیشن میپ دے دیا گیا ہوا ہے یہ تقریباً تین ہزار اکر کا ایریا بنتا ہے جس پہ بلک اے سے ان آتے ہیں اور اس میں سے تقریباً تیرہ سو اکر پہ آن گراؤنڈ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے سٹکیں باری ہیں سیورج پڑھ رہا ہے ریکٹیٹل کا کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو ہے نیکسٹ منت مارچ کے اند تک جو ہے بی بلک جو ہے اس میں جو ہے بی اچھے بھارپور میں یہ اے بلک ہے اور اس کے رائیڈ سائٹ پہ جو ہے یہ جو ہے بی بلک ہے بی بلک میں سب سے پہلے پوسیشن جو ہے وہ اگلے مہینے سے شروع ہو رہی ہے لوگوں کو گربنانے کی اجازت یہاں پہ مل رہی ہے اور اس کے بعد یہ ایک ایریا کی جو ہے وہ پوسیشن آ جائے گی ٹھیک ہے یہ ویلاز پڑھ رہے ہیں آن گراؤنڈ یہاں پہ بھی جو ہے نا پوسیشن چند مہینوں کے اندر بدن 2-3 منٹس جو ہے وہ ان کی بھی پوسیشن مل جائے گی ٹھیک ہے اگین میں اس ویڈیو کو نمبا نہیں کرنا چاہوں گا میں صرف انٹروڈکشن اس کی دینا چاہ رہا تھا آپ کو بیسک پروجیکٹ کا اندازہ ہو جائیں اب آپ میرے جو ہے جیسا کہ میں نے بتایا درجنوں میرے ویڈیو ڈرون ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں بالپور کے آن لائن ہیں ڈویلیمنٹ کے ویڈیوز آن لائن ہیں ہمارے انیلیسیس کے ویڈیوز آن لائن ہیں وہ آپ کانڈی یوٹیوب پہ چینل پہ ہمارے پہ چیک کر لیں سرچ ماریں گے تو آپ کو سارے پر پانے ویڈیو نظر آ جائیں گے بیسکلی ڈی ایچ ای بارپور جو ہے یہ انڈر ریپیڈ ڈیویلمنٹ ہے اور یہاں پہ ہر قسم کی سہوڑیت جو ہے نا وہ ڈی ایچ ای پروائیڈ کرے گا یونیورسٹیز ہوں گی ہوسپیٹرز ہوں گے سکورز ہوں گے پارک ہوں گے مسجد ہوں گے ہر چیز جو ہے پلین میں ہے ایک آف کورس پلین میں ہے بہت کوالٹی کا ٹاپ آف ٹی لائن کام ہو رہا ہے پورے کنٹری میں کسی ڈی ایچ ای میں اس کوالٹی کا کام نہیں ہو رہا ہے جتنا ہے ادھر کام اچھی کوالٹی کا ہو رہا ہے بڑے پروجیکٹ تو اس سے زیادہ بن رہے ہیں ملتان میں اتداد تو زیادہ ہو سکتی ہے لیکن کوالٹی ان کی جو ہے ان سے وہ بہت بہتر ہے ڈیویلمنٹ کا کام جو ہے اس کا سٹینڈر بہت ہائی ہے ڈی ایچ ای بہالپور میں جو ہے اس وقت جو ہے پلوٹس کی بیلٹنگ ابھی ریسنٹی ہوئی ہے اس میں اے بی سی بلوک جو ہیں ان میں آن گراؤنڈ پلوٹ لوگوں پر لگی ہیں اور ان کا جو ہمارے کلائنٹ جنہوں نے چھتبی سٹھائیس بائیس پہ فائلیں جو لی ہوئی تھی اب ان کا جو ہے کافی زیادہ پروفٹ میں ہیں وہ کام از کم پانچ سے دس لاکھ پروفٹ ان کو ابھی بھی میڑ رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ابھی سیل نہ کریں ابھی تھوڑا دو تین مہینے کے بعد سیل کریں تو وہ سکتا ہے ان کو مزید اس میں فیدہ ہو جائے جو چھتبی سٹھائیس لاکھ کی بکنگ ہوئی تھی وہ اس وقت جو ہے وہ کام از کم ان کی بتیس تیس پہ سیل ہوتی ہے اور چاریس تیس تک سیل ہو رہی ہیں چیزیں جو ہے نا تو اگر یہ تھوڑا سا صبر کریں گے تو یہ ان کو مزید اوپر چلے جائے جیسے بھی کی پسیشن ملتی ہے تو یہ اور ریٹ اوپر چلے جائیں گے باالپور کے ڈی ایچ ایبالپور نے جو ہے یہ ایک آج بہت ہی حیران کن جو ہے وہ پرائیس آفر کی ہے پانچ مرلا پلوک جو ہے وہ انہوں نے نا شرف اور شرف اور صرف جو ہے وہ سولہ لاکھ روپے میں دینے کا جو ہے نا وہ آناؤنس کیا ہے آہ اس پرائیس پہ جو ہے وہ تین سال میں کسٹوں میں آپ نے پیمٹ کرنی ہے مطلب نہ صرف یہ کہ پرائیس اتنی کم ہے بلکہ یہ تین سال میں آپ نے کسٹوں میں دینی ہے آپ ذرا میجن کریں تھنڈے دل سے آپ نے آپ سے پوچھیں پورے پاکستان میں ڈی ایچ اے کے کسی جگہ پہ بھی کسی نام کے ساتھ بھی آپ کو سولہ لاکھ روپے میں وہ چیز یہاں پہ تین سال بعد ملے گی جہاں پہ اگلے مینے گربن نے شروع ہو جانے ہیں ٹھیک ہے اس پورے علاقے میں تو کل کو آپ کی بھی جب پلوٹ ڈیویلپ ہوں گے تو ان کی کیا ورث ہوگی ذرا میجن کریں تین سال بعد یہاں پہ جب باقی بلکوں میں گربن ہوئے ہوں گے اور پانچ ملہ کے جب آپ کو ملتے ہیں تو یہ تیار ہوکے تو آپ ذرا میجن کریں کہ سولہ لاکھ روپے تین سال میں آپ نے کسٹوں میں دیا ہوگا تو اس کی کیا ورث ہونی چاہیے کم از کم اس سے ڈبل اس کی پرائیس ہوگی اور یہ جو ہے آپ تین سال میں کسٹوں میں یہ اماؤنٹ دے رہے ہوں گے یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ پرائیس کیش کی نہیں ہے یہ کسٹوں کی تین سال کی جو ہے وہ انسٹالمنٹ ہیں سولہ لاکھ روپے صرف ویری 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 گوڈ اپورچیونٹی آپ اس کو جو ہے گریب سے گریب بندہ بھی یہ افور کر سکتا ہے کہ پانچ ملے کا پراؤٹ اپنے لیے لے کے تو اپنا ڈی اچھے کے اندر جو ہے نا وہ گر کر کو تین سال بعد یہاں پہ بنانے کی پوزیشن میں ہو یہ اس میں پرائیس میں ڈبلیمنٹ چارجز شامل نہیں ہے جو میں ساری آپ کو دینے جا رہا ہوں ڈبلیمنٹ چارجز قیمتوں کے علاوہ ہیں یہ صرف لینڈ کاؤسٹ ہے چیز میں اپنا کج shots ہی یا پہ جو اس وقت booking establishment میں آج آپ کی گئی ہے اس میں پانچ ملہ پلاؤٹ ہیں ریجیڈین şekl آٹھ ملہ پلاؤٹ ہے ریجیڈینجل اور دو کنار کے پلاؤٹ ہیں ریجیڈینجل پانچ ملہ جو ہے سولہ لاکھ راپے میں ملے گا آٹھ ملہ جو ہے وہ پچیس لاکھ راپے میں ملے گا ڈو کنار کا پلاؤٹ جو ہے وہ ایک کروڑ پیکے میں ملے گا یہ ریجیڈینشل پلاؤٹ hm ہیں اس کے علاوہ جو ہیں چار کنال اور آٹھ کنال کے فارم ہاؤسز کے پلوٹس ہیں یہ کافی بڑے پلوٹس ہیں چار کنال کا پلوٹ جو ہے وہ دو کروڑ پی میں بک ہوگا اور آٹھ کنال کا پلوٹ جو ہے وہ پونے چار کروڑ پی میں بک ہوگا اگین ساری پرائسیز جو ہیں لینڈ کارسٹ انڈویلمنٹ چارجز اس کے علاوہ ہوں گے تین سال کی یہ قصتے ہیں ان ریزیڈنشل پلوٹس کے علاوہ ڈی اچھے چار ملہ کمیشل آپ کو آفر کر رہا ہے ایک لاکھ ایک کروڑ پچھتر ہزار پی میں اور سوری ایک کروڑ پچھتر لاکھ روپے میں اور آٹھ ملہ جو ہے وہ تین کروڑ پچاس لاکھ روپے میں آفر کر رہا ہے تین سال کی قسطوں کے ساتھ آپ نے جو اپلیکیشن فی جو جمع کرانی ہے ابھی اس میں بیلٹ ہوگا سب پہ اپلیکنٹ جو کوئی کافی زیادہ اپلیکنٹس ہوں گے اتنی سستی پرائیس جو چھوٹے پلوٹوں کی دی گئی ہے وہ بہت ہی اٹریکٹیو ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تھاؤزنس میں بھی لیکس میں اپلیکیشن چلی جائیں ہمیں اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنے پلوٹ ہوں گے اچھ کٹیگری میں یا ٹوٹل کتنے پلوٹ ہوں گے یہ ڈی اچھے آگے ہمیں بتایا گا یہ بڑی ارلی سٹیج پہ ہیں ہم ابھی افیشلی یہ جو ہے نا لانچ تو پراپر ہو گیا لیکن اس کی ایڈورٹائجمنٹ آپ کو نیوز پیپر وغیرہ میں جو ہے وہ اگلے ویگ سے نظر آنی شروع ہوں گی تو مزید ڈیٹیل بھی آئیں گی ہم آپ کو انشاءاللہ ان کے اوپر بھی اپ ڈیٹ کر دیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کو ہم یہ کل سے جو ہے نا بینک میں پیسے جمع کروا سکتے ہیں پانچ مرلہ کی اپلیکیشن ڈالنے کے لیے قرآن دازی میں بیلٹ میں آپ کو تین ہزار روپے کی جو ہے نا ڈیپوزٹ دینا پڑے گا ڈی ایچے کو یہ نون ری فنڈیبل ہے اگر آپ کا نہیں نکلے گا تو یہ پیسے آپ کے جو ہیں وہ ڈی ایچے رکھ لے گا اور پھر آٹھ مرلہ جو ہے اس کے لیے آپ کو پانچ ہزار روپے جمع کروانے ہیں ایک اپلیکیشن کے لیے آپ جتنی مرضی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں ایک آئی ڈی پہ یا مختلف آئی ڈی کے اوپر لیمٹ کوئی نہیں ہے کہ کتنی اپلیکیشن ایک کیٹیگری میں آپ ڈال سکتے ہیں جتنی مرضی ڈال لیں آپ کی مرضی ہے جتنا فور کر سکتے ہیں چانس لے سکتے ہیں اتنا ڈال لیں دو کنال کا جو ریزیڈنشل پلوٹ ہے اس کے لیے آپ نے دس ہزار پہ جمع کرانے ہیں اپلیکیشن کے ساتھ شرف تس ہزار جمع ہوں گے دو کنال کے پلوٹ کے لیے لیکن یہ نون ریفانڈیبل ہوں گے اگر آپ کی ایک دو کنال کا پلوٹ نہیں نکلتا تو یہ ضائع ہو جائیں گے جو پلوٹ ہیں چار کنال کے فارم ہاؤسز ان میں آپ کو ٹوٹل جو ہے ایک لاکھ ستر ہزار پہ جمع کرانے ہیں ایک لاکھ ستر ہزار پہ میں جو ایک لاکھ پچاس ہزار پہ ہوں گے یہ ریفانڈیبل ہیں لیکن بیس ہزار پہ جو ہے اس کی نون ریفانڈیبل فیس جو ہے وہ ہوگی یعنی کہ چار کنال والے کے لیے اپلیکیشن فیس بیس ہزار پہ نون ریفانڈیبل پلس جو ہے ڈیپاؤزٹ جو ہے ایک پچاس کا جو ہے اپلیکیشن کے ساتھ ہی جمع کرانا پڑے گا تو چار کنال کا جو فارم ہاؤس ہے اس کے لیے ایک لاکھ ستر ہزار پہ آپ کو چاہی ہوں گے ایچ اپلیکیشن کے لیے جتنی بھی ڈالتے ہیں ہر کے ساتھ ایک لاکھ ستر ہزار پہ جمع ہوں گے آٹھ کنال کا جو فارمہ اس ہے اگر وہ آپ نے بک کرانا ہے تو اس کی نون ریفانڈیبل فیس پچیس ہزار پہ ہے پلس تین لاکھ رپیہ اس کے ساتھ اپلیکیشن کے جمع ہوگا تو ٹوٹل جو ہے تین لاکھ پچیس ہزار آپ نے آٹھ کنال کے پلوٹ کی ہر اپلیکیشن کے ساتھ ڈالنا ہے یہ ریزیڈنشل پلوٹ ہے اگر چار ملہ کمرشل پہ آپ اپنی قسمت ازمائی کرنا چاہ رہے ہیں آہ اس کی بھی آہ جو ہے نا میں آگے پرائیسز میں بتاتا ہوں کہ اس میں کیا چانس ہوگا کتنا چانس ہوگا بارال آہ یہ بھی بہت اچھی ڈیل ہے چار ملہ کمرشل کے یہ پندرہ ہزار پہ آپ کی اپلیکیشن فیس آہ جو ہے یہ نون ریفانڈیبل ہوگی ایک لاکھ پچاس ہزار ہر اپلیکیشن کے لیے ساتھ جمع کرائیں گے ایک لاکھ پینس ہزار روپے جو ہے یہ ٹوٹل جو ہے یہ آپ اپلیکیشن کے ساتھ چار ملہ کمرشل اگر آپ نے اپنی قسمت ازمائی کرنی ہے بلٹ میں تو یہ آپ کو جمع کرانا ہوگا ایک لاکھ پچاس میں سے آپ کو واپس مل جائے گا پندرہ ہزار کٹے گا اگر آپ کا نہیں نکلا تو آٹھ ملے کی جو آہ ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے اپلیکیشن کے ساتھ جو ہے ٹوٹل تین آٹھ ملہ کمرشل کے لیے تین لاکھ بیس ہزار روپے جو ہے وہ آپ نے جمع کروانے ہیں اور اس میں بیس ہزار روپے نون ریفانڈبل ہے اور تین لاکھ روپے آپ کو واپس مل جائے گا اگر آپ کا پراؤٹ نہیں نکلا آٹھ ملے میں پھر کنفیوز نہ ہو آٹھ ملہ ریزیڈنشل میں صرف پانچ ہزار روپے اپلیکیشن کے ساتھ آپ نے جمع کروانے ہیں لیکن اگر آٹھ ملہ کمرشل اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے تین لاکھ بیس ہزار روپے آپ کو اپلیکیشن کے ساتھ جمع کرانے یہ چیزیں ذہن میں رکھیں یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ اطراز کرتے ہیں کہ جی ڈی ایچے جو ہے یہ بڑے پیسے کٹھے کر رہا ہے بڑی کمائی کر رہا ہے بھائی آپ کے پاس چوئیس ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیسے کٹھے کر رہا ہے تو نہ آپ اپلائی کریں آپ ایک اپلیکیشن ڈالیں نہ داستال لیں نہ بھی اسٹال لیں آپ خود ڈالتے ہیں ایک لوٹری کھیلتے ہیں جب آپ کا نہیں نکلتا پھر آپ جو ہے بلیم کرتے ہیں ڈی ایچے کو بھی اور ہمیں بھی کہ ہم کیوں ان کو سجیسٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس چوائیس ہے کہ آپ اس کو اتنا پلائی کریں جتنا آپ ایک کر سکتے ہیں یا جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں کئی لوگ ستر ستر اپلیکیشن ڈالتے ہیں وہ افورڈ کر لیتے ہیں ان کی نہیں نکلتی سارا بھی لوز کر دیتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے ستر اپلیکیشن ڈی ایچے بھالپور میں ایک بندے کی دیکھی ڈال لی اس نے ایک بھی پلاوڈس کرنے نکلا اور اسی بیلٹ میں میں نے ایسے بندے بھی دیکھے جنہوں نے ایک اپلیکیشن ڈال رہے اور ان کا بھی نکل آیا بلکہ ایک 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 دو ایسے چہند ایک ایسے بھی کیسیس تھے جس میں لوگوں نے دو دو تین تین اپلیکیشن ڈال لی ان کے دو دو تین تین نکلائے ٹھیک ہے تو یہ اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے ڈی ایچے یہ پیسے جو آپ سے یہ سارے کٹھے کرتا ہے اپلیکیشن کی مد میں یہ کوئی گھر پہ تو نہیں لے جاتے جو کرنٹ پی ڈی ہیں یا کوئی سٹاف ہے یہ پیسے سارے جو ہیں ڈی ایچے کے اکاؤنٹ میں رہتے ہیں اور آپ کے پروجیکٹ میں لگتے ہیں کل سے کل تو اسی پیسے سے یہ ڈیویلپمنٹ اڈوانس میں آپ کی کر رہے ہیں ابھی ڈی ایچے کا بیلٹ ہوا ہے ڈیویلپنٹ چارجز میں ایک پیسے ڈی ایچے نے لیا ڈی ایچے بالپور میں لیکن اس کا آدھا تقریباً وان تھرڈ ہی ساتھ جو ہے تین ازار اکڑ میں سے تقریباً بھئی بارہ تیرہ سو اکڑ دیکھیں آپ آنکرونڈ بن رہا ہے وہ ڈی ایچے نے اپنے پلے سے جو پیسے آپ سے کلیکٹ کی ہوئے تھے وہ لگا کے بنایا ہے آپ سے تو انہوں نے کلیکٹ کرنے ہیں اگرے تین سال میں کس میں ابھی تو اس کی شوری نہیں کیا کے چلے میں تو یہ چیز ہے کہ ڈی ایچے جو یہ فنڈز کٹھے کرتا ہے یہ فنڈز بیسیکلی گھوم پھر کے دوبارہ آپ کے اوپر ہی لگتے ہیں ان کی مسجدیں بنتی ہیں ان کے سکول بنتے ہیں ان کے پارکس بنتے ہیں ان سے یونیورسٹی بنتی ہے ان سے کمیونٹی کلپ بنتا ہے ان سے گاف کورس بنتی ہے اور یہ سالوں کے سال مینٹینس پہ لگتے ہیں عمومن ڈی ایچے آپ کو بہت زیادہ مینٹینس چارجز نہیں ڈالتا وہ انہی چیزوں سے ٹرانسفر فیسوں سے اور اس طرح کی جو پیسے جو اس طرح کٹھے ہوتے ہیں اس طرح کی بکنگ سے بیلٹ کی سے وہ اس میں جو ہے وہ خرچ کرتا ہے آپ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ پراپوگنڈا جو ہوتا ہے نا کہ ڈی ایچے نے اتنے عرب کٹھے کر لیے اتنے کلوڑ کر لیے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ بھائی آپ پہ اوپری لگا رہے ہیں وہ گھر نہیں کوئی بھی لے کے جاتا یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں جو منفی پراپوگنڈا ہوتا ہے نا اس کو پلیز دھیان نہ دیا کریں آپ اللہ نے ذہن دیا ہے کرنا سیکھیں جو ہے نا یہ ہے اس میں جو پرائیس ہے آٹھ مرلہ کی کمیشل کی جو ہے میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں آٹھ مرلہ کمیشل تین کروڑ پچاس لاک رپے ٹوٹل پرائیس ہے چار مرلہ کمیشل ایک کروڑ پچتر لاک رپے اس کی پرائیس پرائیس ہے آہ اس کے بعد جو ہے آہ آٹھ کنال کا فارما اوسیو ہے یہ آپ کو ملے گا پونے پانچ پونے چار کروڑ رپے میں چاہ تین کروڑ پچتر لاک رپے میں آہ چار کنال کا فارما اوسیو ہے وہ دو کروڑ میں ملے گا دو کنال کا جو پلوٹ ریزیڈنشل ہے وہ آپ کو ایک کروڑ میں ملے گا آہ آہ آٹھ مرلہ ریزیڈنشل پلوڑ جو ہے یہ آپ کو پچیس لاکھ میں ملے گا اور پانچ مرلہ اگین اگین انبلیویبل پرائیس صرف سولہ لاکھ رپے میں آپ کو ملے گا یہ سارے جو ہیں تین سال کی قسطیں قسطوں کا پلان ہوگا آہ جو آٹھ مرلہ جو ہے کمرشل اس کی جو ایچ قسط ہے وہ بارہ قسطیں ٹوٹل ہوگی ایچ قسط جو ہے وہ اٹھائیس لاکھ تیتیز ہزار رپے کی ہوگی ہر تین مینے بعد اگر آپ اتنے پیسے بناتے ہیں تو اس میں اپلائی کریں آہ جو چار مرلہ پلوٹ ہیں کمرشل اس کی جو ہر تین مینے بعد کیست آئے گی تیرہ لاکھ پچانوے زار نو سو رپے کی آئے گی آہ جو آپ کا آٹھ کنال کا فارماؤس ہے جس کی ٹوٹل پرائیس پونے چار کروڑ پہ ہے وہ تین اس لاکھ روپے جو ہے ایوری تری منس آپ نے دینے ہزار آٹھ کنال کا کو فارماؤس لے رہا ہے تو اس کی تری پتلی پسلی ہوگی نا کہ وہ تیس لاکھ پر آپ نے پی کر سکتا ہے ہر تین مینے بعد آہ جو چار کنال کا فارماؤس لے رہا ہے اس نے پندرہ لاکھ اتراسی ہزار چار سو رپے کی قسط پی کرنی ہے اور دو کنال کے جو ریزیڈنشل پلوٹ ہیں ان کی قسط جو ہے وہ آئے گی تقریبا سات لاکھ اکانوے ہزار رپے ہے ٹھیک ہے اور جو آٹھ مرلہ ریزیڈنشل ہے اس کی ایک لاکھ پچانوے ہزار قسط ہے گی ایک لاکھ پچانوے ہزار نو سو ایوری تری منس آپ نے دینی ہے لینڈ کاؤسٹ ہے ڈولیمنٹ چارجز ان پرائیسوں میں شامل نہیں ہے پانچ مرلہ کے پلوٹ کے لیے آپ کی قسط جو ہے وہ ایک لاکھ پچیس ہزار ہر تین مینے کے بعد آئے گی اس کے بعد جب اس کا بیلٹ نمبر لگے گا بیلٹ ہوگا اور پلوٹ نمبر کا بیلٹ جب ہوگا فیوچر میں آپ کو پلوٹ نمبر ملیں گے ابھی ایک بیلٹ ہوگا جس میں یہ اپلیکینٹس کو چونیں گے کہ کس کس کو پلوٹ دینے ہیں پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ بیلٹ ہوگا جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کس کے پلوٹ نمبر لگنے ہیں یہ دونوں چیزیں جو ہے نا آگے جا کے نا آپ کو جب وہ پلوٹ نمبر آپ کو لگیں گے پھر آپ کے ڈیویلومنٹ چارجز سٹارٹ ہوں گے جو کہ موسٹ لیکلی لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم لگے گا اس کو تھوڑا سا جو ہے نا بیلٹ ہو کے پلوٹ نمبر لگتے ہوئے ہو سکتا پلوٹ نمبر پہلے لگا دیں اور کسٹیں چلتی رہیں اور جب یہ لینڈ کاؤس ختم ہو تو پھر ڈیویلومنٹ چارجز کی کسٹیں شروع ہو جائیں ڈی ایچھے پیشاوہ نے اسی طرح کیا ہے کہ انہوں نے پہلی بیلٹ کر دیا سٹارلمنٹ بھی چاہ رہی تھی ساتھ میں ڈیویلومنٹ چارجز جو ہیں وہ شروع ہو جانے تھے تو وہ جو ہے نا انہوں نے پہلی بیلٹ کر دیا ابھی لوگوں نے کسٹیں پوری نہیں کی تھی تو پلوٹ نمبر لگ گیا تھا ان کو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ پلوٹ نمبر لگ جائیں لیکن ڈول میں چارجز ہو سکتا ہے لیٹ شروع ہوں یا او سکتا کٹھے بھی شروع ہو جائیں فیوچر میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اس وقت کی علاقیہ ہیں کہ یہ آپ کی کسٹ جو ہے وہ لینڈ کاؤسٹ کی کسٹیں ہیں جو میں نے بتائی ہے کہ پانچ ملہ کے لیے ایک لاکھ پچیس ہزارہ آپ نے ہر تین مہینے بعد دینا ہے آٹھ ملے کے لیے ایک پچھانویں نو سو دینا ہے اور سو انسارہ میں ریپیٹ کروں گا ہے تو لمبا کام ہو جائے گا ڈاؤن پیمر جو چاہیے ہوگی اگر آپ کا پروٹ پانچ ملے کا نکلاتا ہے تو آپ نے ایک لاکھ روپیہ اور جمع کرانا ہے تین نظار تو آپ نے اپٹیکیشن فیس دینا ایک لاکھ روپیہ جو انا ڈاؤن پیمر تیس سن کے اندر بیلٹنگ کے بعد آپ نے دینی ہے جو آپ کا آٹھ ملہ اس کے لیے ڈیڑھ لاکھ جمع کرانا ہوگا جو آپ کا دو کنال کا پروٹ اس کے لیے پانچ لاکھ جمع کرانا ہوگا جو آپ کا سن تھرٹی ڈیز جو آپ کا آٹھ کنال کا اگر فارما اس نکلتا ہے تو آپ نے پندرہ لاکھ روپیہ تیس دن کے اندر جمع کرانے آئے بیلٹ کے فوراں بعد جو اپلیکنٹس وینر کا بیلٹ ہوگا اس کے بعد جو چار ملہ کمرشل آپ کا نکلاتا ہے تو تیرہ لاکھ پچانوے زار نو سرپیہ ریڈی رکھیے گا تیس دن کے اندر آپ نے وہ پی کرنا ہے اور جو آپ کا جو ہے آٹھ ملہ کمرشل جو ہے وہ آپ کو اٹھائیس لاکھ تیس سزار چار سو روپے جو ہے ٹوٹل آہ کسٹی لیکن اس کے لیے آپ کو دس لاکھ روپے جمع کرنے ہوں گے ویڈن تھرٹی ڈیز باقی کسٹیں جو ہے وہ اٹھائیس لاکھ تیس سزار چار سو کی چلتی رہیں گی آہ یہ تو پرائسیز تھی اور کیا آپ نے جمع کرانا تھا فیس کتنی ہے اس میں سے ریفانڈیبل کتنا ہے یہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا ہے میں ہمیشہ جو ہے لوگوں کو کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا آئیڈیا دے دوں کہ کس کٹیگری میں اپلائی کرنا چاہیے مجھے بہت زیادہ پھر کالز آتی ہیں تو لوگوں کو ون بائی ون گائیڈ کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ پھر میں ان کو ادھر ہی بتا دوں تاکہ ان کا میکسیموم ٹائم بچ سکے میرا بھی بچ سکے آپ مجھے اینی ٹائم کال کر سکتے ہیں بہتر ہی ہے کہ آپ مجھے مجھے میسج کیا کریں بجائے کال کرنے کے کیونکہ اس طرح کی سیچوشن میں کال والی ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تمہارے کی کال تو نہیں لے سکتا نا پوسیبل نہیں ہوتا تو میں نے پریفیلڈ میسج سے ہوتے ہیں وہ پھر میں آپ کو بھیج دیتا ہوں کوئیسن جیسی آپ کرتے ہیں میں اس کا فوری طور پر آنسر کر دیتا ہوں تو اس میں یہ چیز ہے کہ بہتر ہے کہ مجھے وارٹ شایف پر ٹیکس کر کے تو رابطہ کریں تو آپ کو جلدی جواب ملے گا اسی نمبر پر پلاس نائن ٹو تری ٹو 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 فور نائن ٹو ٹرپل نائن ٹو پر مجھے میسج بیجئے میرے باقی نمبروں پر مجھے میسج میں بیجا کریں میں چیک نہیں کر پاتا اسی پر ڈریکٹ میسج میں چیک کرتا ہوں باقی میری سنس جو ہیں وہ میں صرف آہ میسج بیجنے کے لیے یوز کرتا ہوں کیونکہ میرے گروپس بہت زیادہ گروپس ہیں اٹھپی بنا 778 گروپس ہیں میرے ویٹسائب کے تو سب کومنٹین رکھنا ہوتا ہے تو ٹریک میسیج میں ادھر چیک کرتا ہوں میسیج بھیجنا میں اس دوسرے نمبر سے اپنے سے بھیجتا ہوں لیکن آپ اگر اس پر میرے میسیج بھیجیں گے تو وہ ہزاروں میسیج کے درمیان آپ کا میسیج کم ہو جائے گا مجھے نہیں ملے گا میں ہمیشہ اس کا جو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو کٹیگریز بتاتا ہوں جس میں میکسیمم چانس ہے وہ نکلے گا پانچ ملہ جو ہے سب سے اچھی کٹیگری ہے جس میں آپ کو جو ہے نا بالکل ٹرائی کرنی چاہیے میں تو کہوں گا کہ اس میں میکسیمم آپ کو ٹرائی کرنی چاہیے دو کٹیگریز میں آپ کی لکھ جو ہے وہ بہت اچھی رہے گی اس پرائیس کے اوپر ایک تو چار ملہ کمرشل اور ایک جو ہے پانچ ملہ ریزی ڈینشل ویری ویری گوڈ وان اف تی بیسٹ یہ ہوں گی ان دونوں پہ اون جو ہے وہ بڑا اچھا نکلے گا میں پانچ ملے کا اون ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ تین سے پانچ لاکھ روپے نکلے گا تین سال میں یہ کسٹیں دینی ہیں فوری نہیں دینا ہے یہ تو اس کا اون جو ہے نا منیمم تین لاکھ ہو سکتا ہے میکسیمم پانچ لاکھ ہو سکتا ہے جب یہ بیلٹ ہوتا ہے جب وینرز نکلتے ہیں تو یہ اتنا اون اس کے اوپر ہوگا آٹھ ملہ کی جو پرائیس ہے وہ تھوڑی سی زیادہ آہ لگ رہی ہے پچیس لاکھ جو ہے وہ آپ کو زیادہ فیل ہو رہی ہوگی لیکن اس میں میرا جہاں تک خیال یہ ہے کہ ڈی ایچ اے نے یہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ سی بلوک میں آن گراؤنڈ پلوٹ ہیں بنے ہوئے پلوٹ ہیں تو یہ پلوٹ جو ہیں انشاءاللہ بہت اللہ جو ہیں یہ اچھا اون یہ بھی carry کریں گے لیکن گرانٹی نہیں سکتا آپ کو کہ یہ سی بلوکم ہیں آپ کے نکلیں گے ہو سکتا ہے کچھ کے سی بلوکم میں نکلیں کچھ کے کسی اور بلوکم میں نکلیں جو ابھی نہیں بنا ہے وہ سکتا ہے اسی میں کوئی ایک بھی نہ نکلے ایجے میں آپ کو نہیں کریں گرانٹی میں پریس دے رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ وہ آن گراؤنڈ پلوٹ ہوں گے اسی طرح دو کنار کے پلوٹ جو ہیں وہ اے بلوک میں آن گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں ڈی اچھے کے پاس یہ سپیر بنے پڑے ہوئے ہیں پہلے لوگوں نے بکنک رہے تھے اب ڈی اچھے جو ہے نا اس کو تین سال کی مزید قسطوں میں بک کر رہا ہے اس میں بھی گرانٹی نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے وہ دو کنال کا پلوڈ جو ہے وہ آن گراؤنڈ ہی ہوگا جیسے میں نے کہا وہ آن گراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے آن گراؤنڈ پلاس کسی اور سیکٹر میں ہو سکتا ہے یا صرف کسی گیسنگ کر رہا ہوں کہ دو کنال کے جو ہیں وہ آن گراؤنڈ پلوڈ ہوں گے آٹھ ملے کے آن گراؤنڈ پلوڈ ہوں گے پانچ ملے کے کسی نئی سیکٹر میں ہوں گے تو پانچ ملے آٹھ ملے جو ہے اس کے اوپر پچیس لاکھ کے اوپر بھی میں تقریباً تین سے پانچ لاکھ خون دیکھتا ہوں دو کنال کا پلوڈ جو ہے اس کے اوپر کام از کم دس لاکھ روپیان نکلے گا میرے ساتھ سے یہ بہت لیمٹیڈ ہوں گے آہ میں جو ہے نا اس میں جو ہے نا آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ دو کنال کا پلوڈ آہ قسطوں پہ اوپر تین سال کے یہ موسٹ لائکلی موسٹ لائکلی جو ہے یہ اے بلوک کے جو ڈیویلپ پلوڈ ہیں جن میں آگلے مینے ایک دو مینے پرپوسیشن ملنے والی ہے یہ یہاں لگنے کا زیادہ چانس ہے فارما اسیس جو ہیں چار کنار اور آٹھ کنال کے جو ہیں یہ اور پانچ ملنے جو ہیں یہ موسٹ لی نئی سیکٹرز میں ہوں گے لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چار ملنے کمرشل آٹھ ملنے کمرشل اور آٹھ ملنے پلوڈ اور دو کنال کے پلوڈ یہ اگزسٹنگ سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ ڈیویلپ پلوڈ ڈی اچھے کے پاس پڑے ہوئے ہیں اور وہی ڈی اچھے جو ہے نا وہ سیل کرنا چاہ رہا ڈی اچھے اس پوائنٹ کے پر بہت زیادہ مارکیٹ میں پلوڈ سیل نہیں کرنا چاہتا مارکیٹ میں یہ ہزاروں کے ساتھ سے پلوڈ یہ نہیں ہوں گے یہ دس ہزار پندرہ ہزار پلوڈ نہیں ہے آپ کو ملے گا یہ بہت تھوڑے پلوڈ ہوں گے اور ڈی اچھے کے پاس جو لینڈ آویلیبل ہے یہ بہت زیادہ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی اس پہ جو ہے نا اپلیکیشن بہت آئے گی کیونکہ یہ پرائیسیز بہت زبردست قسم کی اٹریکٹیو پرائیسیز ہیں جو ہے نا تو کمپیٹیشن کافی ہوگا پلوڈ تھوڑے ہوں گے اور آن گراؤنڈ موسٹ لیکلی پلوڈ یہ ہوں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں چیزیں پھر ویڈیو بھی لمبا ہو جاتے لیکن میں آپ کو انڈرسٹینڈ کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آٹھ اللہ کے سیکٹر سی میں ڈی ایچ ای نے ابھی تک کسی کو لوٹ نہیں کی ہے پلوڈ تو وہ شاید یہ قسطوں میں جو ہے نا پورے بلوڈ سی میں جو آن گراؤنڈ پلوڈ موجود ہیں یہ وہ سیل کرنے جا رہا ہے قسطوں میں تین سال کی تو پچیس لاکھ اس کے لیے جسٹیفائیڈ پرائیس ہے تین سال کے لیے اس پر کام از کم تین سے پانچ لاکھ ہون نہیں کر سکتا ہے کیونکہ پلوڈ جو ہیں یہ آن گراؤنڈ موسٹ لیکلی ہوں گے ادرویس ڈی ایچ ای شاید اس کی اتنی پرائیس نہ رکھتا کو بائیس لاکھ کر دیتا بیس لاکھ کر دیتا پچیس انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ آن گراؤنڈ پلوڈ چاہ رہے ہیں اسی لیے دو کنال کی جو پرائیس انہوں نے ایک کروڑ روپے کی دی ہے یہ بھی جو ہے نا وہاں پہ نوے لاکھ روپے کی لاس ٹائم پہ بکنگ ہوئی تھی اور آن گراؤنڈ ایسو کچھ ایک کروڑ پہ میں پلوڈ جو ہے وہ مارکٹ میں سیل ہو رہے ہیں دو کنال کی بلوک میں جس لوگوں نے بک رہے تھے باقی ان کے پاس پلوڈ کافی زیادہ تھے دو ڈائی سو پلوڈ ان کے پاس وہاں پہ پڑا ہوا ہے اور وہ جو ہے نا ڈی ایچے جو ہے نا دو کروڈ پہ میں کسٹوں میں آپ کو دینے جا رہا ہے which is a very good deal on ground develop plot جس کی possession آگے مل جائے گی شاید یہ بڑی اچھی ڈیل ہوگی میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں ذاتی طور پہ آپ کو یہ چیز کہہ رہا ہوں یہ guaranteed نہیں ہے کہ ایسا ہوگا یہ میری assumption ہے یہ میری calculation ہے کیونکہ میں inside out ڈی اچھے کا جو ہے نا سارے میک کو سمجھتا ہوں دیکھتا ہوں سنتا ہوں ضائمائیں سے یہ چیزیں جو ہیں مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کتنے پلائی کریں کریں نہ کریں بلکل نہ کریں یا دس کر لیں مجھے اس سے نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے نہ آپ مجھے دے رہے ہیں نہ ڈی اچھے آپ مجھے کچھ دینا ہے میں تو صرف آپ لوگوں کے فائدے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے تو کریں نہیں آتی تو نہ کریں دل کرتا ہے تو دس کریں دل کرتا ہے تو ایک بھی نہ کریں عموم ہماری کوشش جیسا کہ یہی ہے کہ آپ کو جو اس طرح خدمت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کل کو جو اگر سیل کریں تو ہمیں کریں عموم یہ بھی نہیں ہوتا لوگ جو ہے نا جب جس کا نکلتا ہے نا بعد میں لفٹ نہیں کراتا پہلی بات تو انسٹالمنٹ والا سیلی نہیں کرتا سالک وہ تھوڑی سی ماندے نہیں ہوتی ہے شروع میں تو وہ لوگ سیلی نہیں کرتے اور سال بعد وہ ایسی بھول گئے ہوتے ہیں چودی مجال یاسین کون تھا کس نے اس نے کیا میری حلپ کی تھی اپلائی کرنے میں کیا کتنا مجھے گائیڈ کیا کتنی اس کی ٹیم نے حلپ دنیا بھول جاتی ہے بڑی جلدی بھولنا چاہیے نہیں جب بھی کوئی بائنگ سیلنگ کریں ہمیں یاد رکھا کریں پلیز یہ مارا دیکھیں یہ اتنی جب ہم آپ اپنی منس کرتے ہیں تو اب بھی ہمیں خدمت کا موقع دیا کریں سالواز بھی اگر اپلائی کو بیچنا ہے تو یاد رکھا کریں کہ لاوری اسیٹ کے کہنے پر آپ نے اپلائی کیا اور آپ کو اتنا اچھا پروفٹ میر رہا ہے میرے کہنے پر ہزاروں لوگوں نے جو ہے وہ ڈی ایچ ای فیز ایٹ میں جو ہے اپلائی کیا تھا اور ان کا پچھ من لاکھ والا پلوٹ آج تین کروڑ پیکہ میرے کہنے کے اوپر لوگوں نے ہزاروں کے ساتھ سے جو ہے ڈی ایچ ای ملتان میں اسٹالمنٹ کے پلوٹ اپلائی کیا تھے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس پہ اون اتنا چلنا ہے اور یہ واپس بھی نہیں ہونا یہ اون چلتا رہنا آج تک اس کا اون ہوتا رہا ہے لوگ کہہ رہے تھے وہ یہ پہلی کس پہ ڈاؤن ہو جانا ہے دوسری پہ ختم ہو جانا ہے تیسری پہ ملتان پہ ہو جانا ہے میں ان کو کہتا تھا یہ آپ کی بے وکفی ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ جو ہے نا انسٹالمنٹ میں لوگ آہستہ آہستہ کر کے پی کرتے رہتے ہیں اور ڈی ایچ ای میں انسٹالمنٹ پہ آپ کو عمومن لوس نہیں کرتے ایک دو برے پر ایجکٹ تھے ڈی ایچ ای سٹی پیسے انہوں نے نو لاکھ ساڑھے نو لاکھ چمہ کروایا تھے انشاءاللہ پرائیل مہی میں ان کی فائلیں جو ہے نا ٹھارہ لاکھ پر کھلنے جا رہی ہیں تو ان کو ڈبل پیسے ملیں گے سبر کے جو ہے نا تو ویلی کا بھی اللہ کریں دعا کرتا ہوں کہ وہ بھی آل ہو جائے یہ دو چیزیں ڈی ایچے نے پاس میں پوری کی ہوئی ہیں اس کے لیو آج تک ڈی ایچے کے کسی پرجک میں کسی کو انسٹائلمنٹ میں لاس نہیں ہوا تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو لاس نہیں ہوگا یہ آپ کا جو ہے اچھی پرائیس پر یہ آگے بکیں گے اور اچھا یہ انویسمنٹ ہے میری پرسنل ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ چار ملہ کمرشل اور پانچ ملہ ریزیڈینشل کو زیادہ فوکس کریں اور ان پر میکسیمم اپلیکیشن آپ کی ہونی چاہیے جتنی آپ افورڈ کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ ڈیفرنٹ آئیڈیز کے اوپر بجائے ایک ایڈی کے اوپر دس اپلیکیشن ڈال لیں آپ پانچ اپنے ریلیٹیو کے نام پر دو دو کر کے ڈال دیں ہر آئیڈی کاٹ کے اوپر ایک ڈال دیں دی اچھے کی طرف سے پبندی نہیں ہے لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں اور ذرا تھوڑے آپ کے بہتر ہو جاتے ہیں پاسٹ اکسپیرینس میں میں جیسے چیک کرتا ہوں آئیڈی تو مجھے اندازہ ہوتا ہے ویسے تو میں نے دیکھا ابھی بھی ریسنلی بھی لوگوں کے ایک 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 ایڈی پر جو ہے نا ملٹیپل پلوٹ بھی نکلے ہنڈیاں چھے گجرہ والا میں تو پھر بھی کوشش کریں کہ اگر آپ کے گھر میں چار آئیڈی ہیں تو چار اپلیکیشن ڈال لیں تو اپنے ایک پر ڈالنے کے وجہ چار پر ڈیفرنٹ پر ڈال دیں کیٹیگری جو ہے وہ آپ پریفر کریں کہ جنرل پبلک ہی ہو اور سیز پاکستانی کے بہت تھوڑے سے پلوٹ ہوتے ہیں موان دس پرسنٹ ان کے لیے رکھا جاتا ہے پاکستانی کے لیے جو ہیں وہ میں نے دیکھا ہے ان کے لوگ کام اپلائی کرتے ہیں لیکن ان کا نکلدہ زیادہ ہے تو آپ ایلڈری کی جو کیٹیگری ہوتی ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ کیٹیگریز سٹڈی کرنے کا مجھے موقع نہیں آیا مل سکا بھی بڑی جلدی میں یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تھوڑا بیزی تھا میں کسی اور کام میں تو میں وہ دیکھ کے آپ کو ایلڈری کا یا دوسری کیٹیگری کا کوٹا اگر کوئی ہے تو وہ بتاؤں گا لیکن میرا خیال ہے کہ کوٹا بھی اناؤنس نہیں ہوا تو جیسے اناؤنس ہوگا ہم آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے آپ جنرل پبلک میں کوشش کریں اور سینئی سٹیجر میں کریں سرونگ اور نون سرونگ آرن فورسس میں کریں ان میں چانس زیادہ ہوتا اگر آپ کا کوئی ریالیٹیو فوجی ہے تو آپ اس کے نام سے اپلائی کرنے تو زیادہ بہتر ہے بہت شکریہ آپ کا ویڈیو باج کرنے کا انشاءاللہ مزید آپ کو جو اینا ڈیٹیل انفرمیشن دیں گے جیسے جیسے انفرمیشن آتی ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کوئی بھی کوئیشن ہو میری چوبیس لٹکوں کی ٹیم صرف اس کے لیے ہم نے رضب کی ہے پورے ہماری ایٹی فائیو کا سٹاف دو آفیسز میں کام کر رہا ہے تین آفیسز میں تو اس میں جو ہے لہوری اسٹیٹ پہ میں نے چوبیس لٹکوں کو اس کے لیے جو ہیں نے وہ ٹاسک دی ہے آپ لہوری اسٹیٹ کے لہوری اسٹیٹ ڈاٹ کام پہ جا کے کسی وقت بھی ٹونٹی فور آور چیٹ کر کے تو اس کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں کیسے فیل کرنا ہے کیا کرنا ہے کوئی کسی قسم کی ہیلپ ہو آپ ہمارا آفیس ویزر کر سکتے ہیں آپ مجھے کارل کر سکتے ہیں آپ ہمارے فیس بک پہ سکتے ہیں پیج پہ آہ اڈریس وغیرہ یہ سامنے ہیں آپ کو سکرین میں سارے نظر آ رہے ہیں وہ طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ ڈی ایچ ای کی ویب سائٹ افیشل سے اس کا فارم ڈانلوڈ کریں یا میں ادھر لنک شیئر کر رہا ہوں وڈیو کے ساتھ آپ اس میں سے آہ اپلیکیشن فارم کو ڈانلوڈ کریں پرنٹ کریں فیل کریں اور آہ اس کا جو ہے فارم جو فیل ہے اس کو لے کے جائیں آہ کسی بھی برانچ میں چلے جائیں حبیب بینک کی اسکری بینک بینک الفلاب بینک الحبیب سناری بینک اینڈ بینک او پنجاب ان بینکوں کی کسی برانچ میں بھی جا کے آپ ان کو یہ کاؤنٹ نمبر اسی کے اوپر وہ ہے وہ اس میں لکھیں گے اور آپ سے رقم جائے جو اپلیکیشن فیسوں کی ہے یہ لے کے تو وہ آپ کو سٹمپ کر کے جو ہے نا ایک حساب کو دے دیں گے اپلیکیشن جو ہے وہ ڈی ایچ اے کو چلی جائے گی آپ کو رسید ایک مل جائے گی وہ آپ نے رسید اپنے پاس سنبھال کے رکھنی ہے کل کے وہ ریفرنس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی اس کے بغیر پلوٹس ہے بائیسل نہیں ہوتے وہ رسید آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے لوز نہیں کرنی ایوند ہو کہ ڈی ایچ اے کے ڈیٹے میں چلا جائے گا جب وہ یہ فارم بینک جو ہے وہ خود ہی فارورٹ کرتا ہے ڈی ایچ اے کو لیکن آپ نے وہ رسید سنبھال کے رکھ لینی ہے یہ اس کا طریقہ کار ہے بیسیکلی سمپل سا اس کا جو ہے نا وہ پروسس ہے آہ اس میں جو ہے آپ نے تصویریں اٹیش کرنی ہے ساتھ میں سی این ایسی کی کوپی لگانی ہے ٹھیک ہے آہ کیٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے کہ کس آہ کیٹیگری میں آپ نے کرنا ہے سویلینس میں کرنا ہے آہ گورنمنٹ اپلائیز میں کرنا ہے آورسیز پاکستانی میں کرنا ہے ڈیسیبلڈ پرسنس میں کرنا ہے سرونگ ریٹائیڈ آرم فورسز میں کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ نے سلٹ کرنی ہے آئی ڈی کر کے کپی لگانی ہے دو تصویریں لگانی ہے اپلیکیشن جو ہے یہ فل کر کے تو آپ نے بینک میں لے جانی ہے وہاں پہ یہ جو بینک میں نے آپ کو بتائے ہیں میں اگن رپیٹ کر دیتا ہوں حبیب بینک اسکری بینک بینک کلفلہ بینک الحبیب سناری بینک اور بینک آف پنجاب ان میں سے کسی پہ جائیں گے وہ آپ سے یہ پیسے لے کے اسٹمپ کر کے آپ کو جو ہے نا رسید دے دیں گے وہ رسید اپنے پاس رکھیں اور ویٹ کریں ڈی اچھے کا بیلٹ ناؤس ہوگا اس میں آپ جو ہے وہ اپٹیکیشن سب میٹ کریں اپنا اس میں بیلٹ میں اگر آپ کا نکل آتے تو ڈان پیمر سامیٹ کریں جو منشن کی گئی ہیں فارم کے اوپر پیسز that is it پڑی لو ڈان پیمٹ ہے چونکہ یہ ڈان پیمٹ لو ہیں اس لیے جو ہیں نا لوگ اس میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں جس ڈی اچھے میں ڈان پیمٹ میں انیشنل پیمٹ تھوڑی سی دینی پڑتی ہے وہ زیادہ پاپلر ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی دیکھیں آپ ملتان میں بہت زیادہ قسطیں جا چکی ہیں تو اب اتنے پیسے جو ہیں نا وہ لوگ نہیں لگاتے وہ گجرہ والا میں چلے جاتے ہیں کہ تھوڑے پیسے وہاں پہ دینی پڑتے ہیں اس لیے آہ ملتان کا ریٹا اس سستہ ان کا ختم ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے اس کی قسطیں پوری ہوتا جا رہی ہیں اسی طرح اب گجرہ والا کے بعد اس کی اب چونکہ پیمٹ ٹاؤن پیمٹ کام ہوگی تو یہ زیادہ لوگ پریفر کریں گے اسے چھوٹا بوجٹ ہے کہ ادھر بیس لاکھ میں سٹارٹ ہو رہا ہے دو سول لاکھ میں سٹارٹ ہو رہا تو یہ چیز ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا جو ہے نا وہ پریٹی ہے آہ اگین یہاں پہ جو ہے آہ ڈیفرنس یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا ڈیویلمنٹ خاصی زیادہ پروگرس ہے یہ جو پلوٹ زیادہ تر آپ کو مر رہے ہیں کمرشل پلوٹ بھی جو ہیں موسٹ لائکلی جو ہیں وہ آپ کو ڈیویلپٹ پلوٹ ملیں گے وہ آرڈی ڈیویلپ ہو چکے ہیں اب ڈی ایچھے پتہ نہیں کیا میکنزم اس کے لیے تیہ کرتا ہے دو کنال کے پلوٹ بھی ڈیویلپ ہوئے ہوئے ہیں آٹھ ملہ کے بھی ڈیویلپ ہوئے رہے ہیں پہنچ ملہ ہو سکتا وہ جلدی کریں ہو سکتا دے سے کریں مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن یہ مجھے اندازہ ہے کہ کافی سارے پلوٹ آپ کو ڈیویلپ مر رہے ہیں کمرشل بھی ریزیڈنشل بھی دو کنال کے یہ ڈیویلپ پلوٹ موسٹ لیکلی موسٹ لیکلی موسٹ لیکلی یہ آپ کو وہیں پہ ملیں گے بہت آہ آپ کی ٹرسٹ کا شکریہ ہمیشہ کی طرح جو ہے آپ آہ جو ہے وہ میرے کہنے پہ یہ چیزیں اپلائی کرتے ہیں بعد میں اچھے پیسے بنتے ہیں اور دعائی بھی دیتے ہیں آہ میرا خیال ہے کہ فارماوسیس جو ہیں وہ خاصے ایکسپینسیو ہیں آہ کمرشل بھی آٹھ ملہ کافی ہائی پرائس سے ہو جاتا ہے چار ملہ شاید بہتر ہے ایسے پراپر کنسکشن تو آٹھ ملے میں ہوتی ہے لیکن کوشن